ویڈیو دیکھ رہے سبی لوگوں کو رام رام اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کتب منار کمپلیکس میں ستھت آئیرن پلر کے بارے میں اور جانیں گے کہ اس کی ہسٹری کیا صرف اتنی ہی ہے جتنی ہم نے اپنی سکول کی کتابوں پڑھی ہے یا پھر اس کی کہانی کچھ اور ہے تو یہ ہے بھارت کا وشو پرسید پراشین لہز دم اس میں کئی چوکانے والی وششتہیں ہیں جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں سب سے عجیب وششتہوں میں سے ایک تو یہی ہے کہ سولہ سو سال پرانا ہونے کے باوجود اس میں ابھی تک زنگ نہیں لگا ہے حالانکہ پچھلے کچھ ورشوں میں اس کے نچلے حصے میں ہم کچھ زنگ دیکھ سکتے ہیں ہسٹورینز اس بات کی پشتی کرتے ہیں کہ یہ کم سے کم سولہ سو سال پہلے بنایا گیا تھا لیکن یہ اس سے بھی کہیں زیادہ پرانا ہو سکتا ہے اتنے سمیں پہلے بنا ایک لوہے کا کھمبہ اب تک زنگ کھا کر پوری طرح بکھر جانا چاہیے تھا تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ سولہ سو سال پہلے ایسا ستم کیسے بنایا گیا تھا جب اتحاسکار دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سمیں ایسی کوئی انت تقنیق نہیں تھی جس دھاتو سے اس لوہ ستم کو بنایا گیا ہے اسے روٹ آئرن کہا جاتا ہے روٹ آئرن تیار کرنے کی ٹیکنالوجی سترہ سو چوراسی میں انگلینڈ کے ہنری کورٹ نے ڈیولپ کی تھی لیکن یہ میٹالوجگل مابل بھارت میں اس سے سولہ سو سال پہلے تیار کر دیا گیا تھا دوہزار دو میں ویگیانکوں نے اس لوہے کے کھمبے کا ادھیان کیا اور پایا کہ اس کا واتاورن پر پرتکریا کرنے کا ایک عجیب طریقہ ہے عام طور پر آئرن ایٹموسفیر میں نمی کے ساتھ پرتکریا کرتا ہے اور آئرن آکسائیڈ بناتا ہے جسے رسٹ یعنی زنگ کہا جاتا ہے یہ زنگ لوہے کو گلا دیتا ہے اور لوہے سے بنے دھانچے کو پوری طرح نشٹ کر دیتا ہے جیسے چائنا کا نندو پل جسے انیس سو چالیس سے بیلس کے بیچ بنایا گیا تھا یعنی یہ صرف آج سے لگ بھگ پچاسی سال پرانا ہے یہ پوری طرح سے زنگ کھا چکا ہے جس کی وجہ سے یہ پل آج کی ڈیٹ میں یوز کرنے لائک نہیں رہا ہے لیکن یہ آئرن پلر کچھ بڑا ہی عجیب کرتا ہے جب یہ نمی یا بارش کے پانی کے سمپرک میں آتا ہے تو یہ میسا وائٹ نامک ایک عجیب سبسٹنس بناتا ہے جو پہلے کہیں نہیں دیکھا گیا ہے میسا وائٹ کی یہ لیئر آئرن پلر پر ایک پروٹیکٹیو کوٹنگ بناتی ہے اور اسے زنگ لگنے سے بچاتی ہے اور اس کی میگنیٹک پروپرٹیز کو بھی بڑھاتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئرن پلر نمی کے سمپرک میں آنے پر آئرن اوکسائیڈ کی جگہ میسا وائٹ کیوں بناتا ہے تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ آئرن پلر 98% لوہا 1% فوسفورس اور 1% وجر سنگتہ نامک ایک پراشین مشرن سے بنا ہے اس مشرن کو پراشین بھارتے گرنثوں میں سپشت روپ سے سمجھایا گیا ہے وجر سنگتہ میں 2 3rd Lead 1 6th Bell Metal اور 1 6th Kells Brass کا مشرن ہوتا ہے اس لیے اگر آپ لہستم کی کل سن رچنا دیکھیں تو یہ پراشین کال میں نرمت ایک بہت ہی جتل مشر دھاتو سے بنا ہے جو آئرن اوکسائیڈ بنانے کے بجائے میسا وائٹ بناتی ہے جو کی آئرن اوکسیجن اور ہائیڈروجن کا ایک کمپاؤنڈ ہے اس پلر کا کیمیکل کمپوزیشن دیکھ کر یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ پراشین بھارت میں کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود تھی اب دوسرا سب سے انٹریسٹنگ سوال یہ ہے کہ اسے بنایا کس نے تھا ہسٹورینز کا ماننا یہ ہے کہ اسے 4 سننچوری میں بنایا گیا تھا اس کے بارے میں ہسٹورینز کی دو تھیوری ہیں ایک کے انوسار اس پلر کو 11 سننچوری میں اننک پال تومر دوارہ دلی لائیا گیا تھا اور دوسری تھیوری کے انوسار اسے الٹتمش ادھے گری مدھے پردیش سے یہاں لائیا تھا لیکن پھر بھی سوال یہ ہے کہ اسے بنوایا کس نے تھا اس آئیرن پلر پر برہمی لیپی میں سنسکت بھاشا کا ایک انسکرپشن لکھا ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس ستمب کا نرمان چندر نامک ایک شکتی شالی راجہ کی یاد میں کروایا گیا تھا اور اسے وشنو پت نامک ایک پہاڑی پر بھگوان وشنو کے دھج کے روپ میں ستھاپت کیا گیا تھا اس انسکرپشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس چندر نامک راجہ کا سامراجج آج کے بھارت کی سبی سیماؤں کے پریوستارک تھا اس میں اس بات کا بھی سپشت روپ سے علیک ملتا ہے کہ اس کے سامراجج نے بھارت کے ڈکشن میں ستھت مہاساغر کو بھی کور کیا تھا جو کہ ہند مہاساغر کو سندربت کرتا ہے زیادہ تر وششکیوں کا ماننا ہے کہ یہ انسکرپشن گپتہ ڈائنسٹری کے چندر گپتہ ٹو کو سندربت کرتا ہے جنہوں نے قریب 375 سے 415 ایسوی کے بیچ شاسن کیا تھا لیکن سمسیہ یہ ہے کہ چندر گپتہ دویتیہ کا سامراجج کبھی بھی بھارت کے ڈکشنی سیرے کو نہیں چھوپایا لیکن وششکی چندر گپتہ دویتیہ کے علاوہ اور کسی چندر نامک راجہ کے بارے میں نہیں جانتے جس نے پورے بھارتیہ اکمہ دوی پر شاسن کیا ہو ان کے انسار چندر گپتہ دویتیہ ہی ایک ماتر ایسے راجہ تھے جو اس خمبے پر لکھے انسکرپشن سے سب سے زیادہ میل کھاتے ہیں لیکن پراجین بھارتیہ گرنطوں میں ورنیت ایک اور راجہ ہے جن کا علیک یہاں نہیں کیا جا رہا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ بھارتیہ مہا کھاتے رامائن کے نائک شری رام ہیں پراجین گرنطوں میں کئی بار شری رام کو رام چندر کہا گیا ہے شری لنکہ کے راجہ رام کو ہرانے شری رام چندر نے بھارت کے سب سے بندو پر ہند مہا ساگر کو پار کیا تھا اس آئیرن پلر پر لکھے انسکرپشن میں ایک اور چوکانی والی بات لکھی ہے اور وہ بھی شری رام چندر کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے اس بات پر سبھی وشششہ کے سہمت ہے کہ جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ اس سانسکر انسکرپشن کا سب سے سٹیق شابدک انواد ہے جو کی قواتل اسلام مسجد کی دیوار پر بھی انکت ہے اس میں لکھا ہے کونٹیننس لائک بیوٹی آف تفول مون ہی ایو ایو دیوائن وشنو دیوائن وشنو مطلب جس راجہ نے اس ستھمب کو ستھاپت کیا وہ اپنے واسطوک روپ میں اس پرتفی کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلا گیا اس پلر پر لکھے ان شبدوں کو مورن ہسٹورین نے پوری طرح سے نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ ان کا ترک ہے کہ سبھی پر ایو سبھتائیں آدم تھی اور ان کے پاس دھرتی سے باہر جانے کے لیے سپیس کراف جیسی کوئی بھی اُنت تقنیق ہونا impossible تھا لیکن سبھی ہندو گرنتوں میں بار بار کہا گیا ہے دیوتا آکاش سے نیچے آئے اور انہوں نے ویمان جیسی اُنت ٹکنیک وں تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہسٹورینز کے انسار شری رام چندر ایک ایتحاس ایک چرطر ہے اگر آپ بھارتی ایتحاس کی کتابوں کو دیکھیں تو آج کی ایتحاس کی کتابیں اپچاری روپ سے برٹیش شاسن کے دوران شروع ہوئی جن میں موٹے طور پر مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی راجہ چھے سو بیسی سے پہلے بھارت میں موجود تھا کیول ایک پوران ایک پاتر ہے یہی کارن ہے کہ شری رام چندر اور شری کرشن جیسے چرطر ایتحاس کی کتابوں میں نہیں آتے بھلے ہی ان پراشین گرنتھوں کو ایتحاس کہا جاتا ہو جس کا شابد کرت ہے ایتحاس لیکن ایسے بھی کئی ہسٹورین موجود ہیں جو مانتے ہیں کہ پراشین ہندو گرنت بھارت کے واسطوے اتحاس کو درش آتے بھارت آج تک بھی کھڑا ہے کہ پراشین بھارت میں بہت ہی انت تقنیق موجود تھی ہم نے ابھی تک کئی سوالوں پر گور کیا جیسے اسے کیسے بنوایا گیا اور اسے کس نے بنوایا ہوگا لیکن ایک بہت ہی امپورٹن سوال یہ ہے کہ اسے بنوایا کیوں گیا تھا اور اسے اس ستھان پر کیوں رکھا گیا تھا اتنے کمپلیکس مٹیریل سے اسے بنانے کے پیچھے کیا کارن ہو سکتا ہے زیادہ تر ہسٹورین کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک سجاوٹی دھجدند ہے اس کی اتنی کمپلیکس اندرچنہ کے بارے میں جان لینے کے بعد بھی اگر ہسٹورین اسے صرف ایک سجاوٹی فلیگ پوست مانتے ہیں تو میں اس ازمشن کو ایک بکواس ہی کہوں گا پراجین ہندو مندروں میں کوئی بھی چیز یوں ہی بینا کسی کارن کے نہیں بنائی جاتی تھی تو اس لئے سوال یہ ہے کہ اس لاؤس تم کو آج کے الیکٹرونک ڈوائس کی یہ کتب منار کے نام سے جانے جانے والے اس وشال ٹاور سے کیسے جنا ہے کتب منار پر لگی آدھونک ریلنگ کو چھوڑ دیں تو کتب منار لاؤس تم سے exactly دس گنا اونچی بنائی گئی تھی لاؤس تم کی اونچائی سات پوائنٹ دو ایک میٹر ہے اور کتب منار کی اونچائی 72 پوائنٹ ایک میٹر کیا یہ صرف ایک کوئنس نس ہے یا پھر انہیں جانبوچ کر کسی وشش دیشے سے 1 سٹو ٹین کے ریشو میں بنایا گیا تھا اس سوال کا اتر جاننے کے لیے اس پر ایک گہن شود اور ادھہن کی ضرورت ہے کی کی پراچین کال میں بجلی کا استعمال کیا گیا تھا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو موسیقی